اسلام علیکم گائز آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ان فرینڈز کے لیے جو بھی لوگ انفینکس کا موبائل یوز کرتے ہیں یا پھر انفینکس کا کوئی بھی موبائل پرچیز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آ سکتی ہے اور آپ غلطی کرنے سے بچ سکتے ہو یقین جانے یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا کیونکہ اس ویڈیو سے آپ بہت ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہو تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مگر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کر دوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کی ایکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائز آپ نے بھی کبھی نہ کبھی یہ ضرور سنا ہوگا کہ انفینکس کے موبائلز میں کیمراز فیک ہوتے ہیں ان کا ڈسپلی فیک ہوتا ہے یا پھر ان کا کوئی اور کمپونٹ فیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی پرائز بہت ہی کم ہوتی ہے یہ بات سچ ہے کہ انفینکس موبائل کی اور ٹیکنو موبائلز کی پرائز بہت ہی کم ہیں باقی موبائلز کی بنسبت تو آپ نے کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا فیس بک پر یا پھر یوٹیوب پر کوئی آرسی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں بتایا گیا ہوگا کہ انفینکس کی کیمراز فیک ہوتی ہیں ابھی ابھی ریسرلی بہت سارے لوگوں نے پوسٹ کی ہیں بہت سارے یوٹیوبرز نے ویڈیوز پوسٹ کی ہیں جن میں بتایا گیا کہ انفینکس اپنے کیمراز فیک بناتا ہے یا پھر ڈسپلی فیک بناتا ہے تو آپ کو بے شمار ویڈیوز مل جاتی ہیں اور ان ویڈیوز میں کنی سچائی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے زیادہ تر میڈ رینج یوزرز جو ہوتی ہیں وہ انفینکس اور ٹیکنو کے موبائلز کو ہی پریفر کرتے ہیں اور ان کو ہی پرچیس کرتے ہیں نہ کہ اوپو وغیرہ سیمسنگ کی طرف جاتی ہیں کیونکہ ان میں اتنے فیچرز پروائیڈ نہیں کیے جاتے جو کہ اس پرائز رینج کے اندر انفینکس اور ٹیکنو پروائیڈ کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ بڑی موبائلز یوز کرتے ہیں سیمسنگ کے یا پھر آئی فونز وغیرہ یا پھر کوئی دوسرے موبائل جن کی قیمت زیادہ ہوتی ہے وہ انفینکس اور ٹیکنو کو نہایتی گھٹیا سمتے ہیں کہ ان موبائلز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کام کیا ہے اور ان موبائلز کو خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے حالانکہ ان موبائلز میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ ان موبائلز کو خریدنا نہ جائے حالانکہ یہ میٹ رینج جوزرز کے لیے بیسٹ ہیں میں نے بھی بے شمار ویڈیوز دیکھی ہیں اور بے شمار پوسٹ دیکھی ہیں جن کے بعد مجھے یہ ویڈیو بنانے پڑی ہے میں نے بہت ساری پکچرز ایسی دیکھی ہیں جن میں بتایا گیا کہ انفینکس میں ایک کیمرہ ہوتا ہے اور لگائے چار گئی ہوتی ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ان کی کیسنگ میں چار کیمرہز دکھائے جاتی ہیں اور اندر بھی چار کیمرہز ہی ہوتی ہیں جتنے بھی لوگ فیک فوٹوز وغیرہ اپلوڈ کر رہے ہیں فیک ویڈیوز ان میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ آپ بھول جائیں کہ ایسا ہوتا ہے ایسا کوئی بھی کمپنی نہیں کرتی چاہے آپ کوئی بھی کمپنی اٹھا لیں اس میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ایک کیمرہ اندر ہو اور چار کیمرہز باہر دکھائے جائیں ایسا بہت کم ہوتا ہے حالانکہ ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ جو کمپنیز لانگ ٹائم کام کرنا چاہتی ہیں وہ کمپنیز ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہیں جتنے بھی لوگ انفینکس کے موبائل پرچیس کرنے کا سوچ رہے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فیک موبائلز ہیں وہ بے شک موبائلزیں خریدیں میڈ رینج جوزر جتنے بھی ہیں وہ اس پرائز رینج کے اندر اگر خریدنا چاہتے ہیں تو یہ موبائلز خرید سکتے ہیں ان موبائلز کے اندر جو کمپنیز لگائی جاتے ہیں فیک نہیں ہوتے کیونکہ کچھ لوگ ایسا ہی پھلاتے رہتے ہیں ایسا ہی فیک نیوز پھلا دیتے ہیں تو آپ بے شک لیں اس پرائز رینج کے اندر جتنے فیچرز یہ موبائل پروائیڈ کرتے ہیں اتنے فیچرز کوئی اور کمپنی پروائیڈ نہیں کرتی اس لئے آپ ان موبائلز کو پرچیس کر سکتی ہو ان میں بالکل ریل پارٹس لگائی جاتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اور ان فضول کے چکروں میں نہ پڑھیں جو لوگ ایسی فیک نیوز پھلاتی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور آپ کے ڈاؤٹس کلیر ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے خدا حافظ